تو جی میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں ایک محبت کرنے والے جوڑے سے جو میرے اس وقت سامنے بیٹھے ہیں سانا اور داؤد السلام علیکم کیسے آپ لوگ اچھے سانا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ داؤد سے آپ کب ملی تھی کتنا عرصہ ہو گیا اور جب داؤد جو ہے وہ اس ایکسیڈن سے نہیں گزرے تھے ان کے ہاتھ پاؤں سب سلامت تھے بالکل جب آپ ملی تھی نا ایک سال ہو گیا تھا نہیں ابھی کتنا سال ہو گئے ابھی دو سال ہوگیا جی صور ایکسیڈنٹ ہوئے میں داؤد کتنے عرصہ ہوئے دو سال سے اوپر ہو گیا تقریبا سال سے اوپر ہو گیا لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے سانا تم اور یہ دونوں اک دشري کی محبت میں گریفتار تھے جی کہاں ملے تھے کہاں دیکھا تھا داؤد کو داؤد نے سانا کو کهاں دیکھا تھا میں نے داؤد کے گھری دیکھا تھا ریلٹی میں تھوڑے سے ہمارے اچھا دور دراز کے ہاں جی تو وہاں پہ داؤد صاحب کو دیکھا تو تھوڑی سی پہلی نظر میں محبت ہو گئی داؤد صاحب کو ہو گی تھی پہلی نظر میں ساتھ لاویت فرس سائید داؤد جی پھر اس کے بعد داؤد اس کا کیا کرتے تھے کیا کام کرتے تھے جب سنا نے آپ کو دیکھا آپ نے سنا کو دیکھا پہلی ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی تو اس وقت داؤد کیا کام کرتے تھے آٹے والی مشین ہی نیوتی جس میں آٹا بنتا ہے اور یہ روئی والی چکی جو کہتے ہیں یہ تھی ہماری خود کی اپنی اس پہ کام کرتا تھا اس پہ آپ کام کر رہے ہو تو یہ اپنا کاروبار تھا اچھا سو سنا پھر کیا ہوا انہوں نے آپ سے اظہار محبت کیا داؤد دے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے یا مجھے دوستی کر لو جس طرح کرتے ہیں لڑکی ہنجی سب سے پہلے اس نے کہا کہ فرنڈشپ کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ تو مجھے دور علاوہ جسے کہ کافی ویڈیوز میں میں نے بتایا کہ میری پہلے سے کہیں اور باتتے ہیں تھی کہیں نہیں نہیں پاپا جو میرے پاپ ہے نا انہوں نے میری کہیں اور فکس کار لی تھی ہی نا کہیں اور باتتے ہیں کی نا جی اچھا تو میری بات داؤد صاحب کے ساتھ تھی تو میں نے جب گھر میں بتایا کہ میں نے داؤد صاحب سے شادی کروانی ہے داؤد صاحب ہوئے ہوئے تو تب پاپا مانگے کہ مطلب پر فیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد تھوڑے مہینے بعد نا داؤت صاحب کے ساتھ مطلب یہ حادثہ ہو گیا تو تب جب ہمیں پتا چلا تو میں تو سب سے پہلے مجھے پتا چلا حادثہ ہوا کیا داؤت کیا ہوا تھا کرنٹ لگا مجھے کرنٹ لگا مہیں جہاں آپ کام کرتے تھے ادھر ہی یا کہیں اور جہاں پہ میں کام کرتا تھا وہ ہمارے گھر میں ہی ہے آچھا چھا چھا تو ہمارے گھر ہی مجھے کرنٹ لگا چھت پہ چھت پہ گیا اور پھر آپ کیسے کرنٹ لگا لوہے کا روڈ تھا اس کو گلی میں سے چھت پہ کھینچ رہا تھا اوپر وہ مین تاروں کے ساتھ ٹچ ہو گیا لوہے کا روڈ آپ چھت سے اٹھا کے کیا کر رہے تھے اس کو اوپر کھینچ رہا تھا روڈ سے اوپر کھینچ رہے تھے اور وہ لوہے کا روڈ غلطی سے جو اوپر بجلی کی تاریں تھی اس سے ٹچ ہو گیا اور وہ ایک وہ بن گیا تو کیا کہتے ہیں اسے ٹرانسپورٹر بن گیا نا بجلی کا کرنٹ کا اور آپ کو پھر لگ گئے تو اس سے کیا ہوا پھر آپ کے ہاتھ اور دونوں ہاتھ اور یہ ایک ٹانگ اور یہ پسلے بھی کاٹنی پڑی ہوں نے اور یہ دروالی ایڈی بھی وہ تو کرنٹ لگتا ہے تو ایسے اٹھا کے پھیکتے ہیں نا کرنٹ تو آپ چپک گئے تھے یا کیا چپک گیا تھا میں ساتھ ہی اس کے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ساتھ ہی لگا رہا ہوں تو اس وقت چھت پہ کوئی نہیں تھا پھر آپ نے کس کو مدد کے لیے پکا رہا اور کیا کیا نہیں نیچے کھڑے تھے جب میں اوپر کھینچ رہا تھا نیچے میرے پاپا بھی تھے چاچو بھی تھے اور جو گھر میں کام کر رہے تھے وہ بھی تھے تو انہوں نے دیکھا پھر وہ اوپر آئے تھے بھاگ کے تو لیکن وہ جو مجھے کرنٹ لگا تھا وہ 11 کے بھی مجھے جھٹکہ لگا تھا وہ لائٹ اتنی جلدی بند نہیں ہوتی 11,000 وانٹ اور آپ کو کوئی ہاتھ لگاتا تو وہ بھی چپک جاتا ایسا ہوتا نا میرے پورے جسم میں سے یعنی کہ آگ نکل رہی تھی دھوہاں اور وہاں پہ پانی پڑا تھا پاس اس میں بھی آگ لگی تھی پورے گھر میں کرنٹ آ گیا تھا اللہ میرے خدا رہا اس تکلیف سے آپ گزرے اور اس کے بعد پھر جب آپ کے ساتھ یہ ہوا پھر سنہ کیا زندگی میں پلٹا کھایا تمہارے تم جس شخص سے محبت کرتی ہو ابھی اسے ملے ہوئے کچھ مہینے ہوئے تھے چار پانچ مہینے سے تم اگر شرے کو پسند کر رہے تو ایک سال سے اور فون وغیرہ پہ بات ہوتی ہے بندہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ میری اس سے بات ہو رہی ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے سو سنہ پھر تم نے کیا کیا پھر اس سا پھر مجھے میں نے فون کیا تھا داؤت کے ماں مو نے اٹھایا فون تو میں نے کہا کہ داؤت کی درین تو انہوں نے کہا بات پکی ہو گئی تھی جب تمہارے گھر میں بات ہو گئی تھی گھر میں مطلب پاپا کو بتا دیا تھا تمہارے ابو کو پتا تھا کہ میں نے اس سے کرنی ہے شادی ہے اور داؤت کے والدین کو پتا تھا کہ تم نے ان سے شادی کرنی ہے میں نے ابھی اپنے پاپا کو کھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ چلو ہم بات کرتے ہیں اچھا ابھی ویسے اوفیشلی بات ہوئی نہیں تھی اچھا پھر سنہ پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دہوت صاحب کو نا اپریشن ٹیٹر میں لے کے گئے میں حیران ہوگی ایک دم سے میں نے کہا کیوں کیا ہوگا ہے اپریٹ ہے اس کا میں نے پھر میں ایک دم سے رونے لٹ گئی تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہوسپٹل میں میں جنرل ہوسپٹل میں گئی تو وہاں میں ڈھونڈتی رہی اکیلی بھی ایک دفعہ گئی فرس ٹائم گھر سے بائی نکلی جب تمہیں یہ پتہ چلا کہ دہوت کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے اور پھر کیا تمہارا ہوتا ہے کہ اب میں کیسے اس کے ساتھ دندگی گزاروں گی لڑکیوں کے علاوہ گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا تو فیچر دیکھو وہ ماں باپ ہے وہ اپنی بچی کا کچھ فیچر الگ سوچ رہے ہوتے ہیں بہتر مستقبل سوچ رہتے ہیں وہ اکثر اپنے دماغوں کی تنخواہیں بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کماتے ہیں تو اس وقت تم نے کیسے فائل کی اپنی معامل مجھے تب نہیں تھا پتہے کہ دہوت صاحب کی بازو مطلب کار دیا یا تاں تو میں ہوسپٹل میں گئی تو آپریشن ٹھلٹر میں سے ابھی آٹ کے ہنٹے ہوئے تھا بھائی لے گیا ہے وہ تو سب صحیح ہے نا لیکن سانہ بعد میں کیا ہوا مجھے وہ بتاؤ وہ پیر جو میرے چچو ہیں وہ ان کے تایا ابو کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اچھا تو میں اکیلی چلی گئی تھی نا ہوسپٹل تو وہ پیچھے سے آئے تو مجھے گھڑ لے گئے کہ اب سوچنا بھی نہ کہ تمہاری شادی دہوت صاحب کے ساتھ ہوگی تو میں نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوں تو مجھے دیکھ مجھے میری آواز سن کے اس نے آنکھیں جب کھولی ڈوکٹرز بھی پاس کے موجزہ کے آٹھ گھنٹے ابھی ہوئے ہیں تو دہوت نے آنکھیں کھول لیا اور بات کر رہا ہے میرے ساتھ تو پھر میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا میں نے کہا دہوت صاحب آپ ٹنشن نہ لینا کہ سنہ چھوڑ جائے گی سنہ آپ کا ساتھ دے گی اور ہمیشہ دیتے رہے گی آپ جیسے بھی ہیں سنہ گھر والوں کو کیسے تیار کیا یہ دیکھو تم تو محبت میں مختلا تھی دہوت سے گھر والے ابھی تک نہیں مانے اللہ پھر پاپا کے ساتھ میں تو تھوڑی سی لڑائی ہوئی میری پاپا نے کہا نہیں کرنا نہیں کرنا میں نے کہا نہیں میں نے کروانا تو دہوت صاحب کے ساتھ ہی کروانا پھر میں گھر سے اکیلی دہوت صاحب کے پاس دے گئی اللہ سانہ یہ تو مجھے پتہ نہیں جا ابھی تک نہیں مانے حالانکہ میں نے بھی سے دو تین دفعہ گھر بے جا کے آپ چلے جاؤں تو اس نے کہا میں نے نہیں جانا میرے پاپا کہہ رہے تھے کہ دہوت صاحب کیسے پوری زندگی گزار ہوگی میں نے کہا کہ مجھے جو بھی کرنا پڑا دہوت صاحب کے لئے میں کروں گی وہ نہیں کمائیں گے میں کچھ کر لوں گی اور انہوں نے کہا پوری زندگی کا فیصلہ ہے یہ نہیں کہ ابھی جاؤگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں نے کہا تو میں نے کہا سوچ لو پوری زندگی آپ نے گزارنی ہے کیسے گزار ہوگی اس کے بازو نہیں اس کی ٹانگ نہیں ہے تو میں بندے کے لئے سب کو چھوڑ رہی ہو میں نے کہا نہیں بس یہ ہی تو ہے لڑکی یہ ہی تو ہے عورت یہ ہی تو ہے میرا دل اب میں اس کی بازو بنوں گی اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس کا ساتھ دوں گی ہمیشہ اسلام علیکم میں ہوں عربہ حسین سبسکرائب to the ARY digital youtube channel for more entertaining content موسیقی موسیقی